دوستو آئی تھنگ کو ہم روز مرہ بولچال میں اتنا زیادہ یوز کرتے ہیں کہ اب ہمیں یہ پرانا اور بورنگ سا لگنے لگا ہے تو آئیے آئی تھنگ کی جگہ پر استعمال ہونے والے تیرہ بہترین انگلیش کے سینٹنسز سیکھ لیں ہمارے ساتھ بہ آسانی اردو سے انگلیش سیکھتے رہنے کے لیے ہمارے چینل ووکیابینیر کو سبسکرائب کیجے گا اور بیل بٹن کو بھی پریس کیجے گا تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفکیشنز مل جائے کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اس سبق کے نورٹس اور ہمارے انگلیش واتس اپ گروپز جوائن کرنے کا لنک ڈسکرپشن اور پہلے کامنٹ میں ایڈ کر دیا گیا ہے میرا خیال ہے اس کو آپ انگلیش میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں سینٹنس دیکھ لیتے ہیں اس لفظ کو پرناؤنس کرنا سیکھ لیجئے اس کو ہم بولتے ہیں پریفر نہ کہ پریفر میرے خیال میں اس بات کو ہم دو اور طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں میرے خیال میں یا میری رائے کے مطابق ہمیں بائی پاس لینا چاہیے یعنی بائی پاس کے راستے سے جانا چاہیے یہاں پر آپ بیو کی جگہ اپینین بھی کہہ سکتے ہیں اگر مجھ سے پوچھو تو دیکھئے بات وہی ہے میرے خیال میں یا میرے مطابق یا میری رائے اگر لو تو اس کو ہم مختلف الفاظ میں کہہ سکتے ہیں جیسے اردو میں کہہ رہے ہیں ویسے ہم انگلیش میں کہنا سیکھ رہے ہیں اگر مجھ سے پوچھو تو if you ask me سینٹنس دیکھتے ہیں if you ask me iPhone's camera quality is better if you ask me اگر مجھ سے پوچھو iPhone's camera quality iPhone کی camera quality is better بہتر ہے میرے خیال کے مطابق to my mind سینٹنس دیکھتے ہیں to my mind میرے خیال کے مطابق inflation is the biggest issue today inflation مطلب مہنگائی is the biggest سب سے بڑا issue ہے آج کا to my mind inflation is the biggest issue today جہاں تک میرا تعلق ہے جہاں تک میری بات ہے as far as I am concerned یعنی جب آپ کسی کی رائے لیں یا آپ اپنی رائے دینا چاہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں as far as I am concerned جہاں تک میری بات ہے جہاں تک میرا تعلق ہے اس معاملے سے سینٹنس دیکھتے ہیں as far as I am concerned your wife incited the matter یہاں پر یہ word دیکھئے insight insight مطلب بڑھانا بڑھاوا دینا as far as جہاں تک I am concerned میرا تعلق ہے your wife تمہاری بیوی نے incited the matter معاملے کو بڑھایا میرے نکتہ نظر سے the way I see things سینٹنس دیکھتے ہیں the way I see it it was a fair trade جیسے میں اس کو دیکھتا ہوں یا میرے نکتہ نظر سے اگر دیکھو تو it was a fair trade یہ ایک بلکل مناسب ڈیل تھی مجھے لگتا ہے کہ اس کو ہم انگلیش میں کہہ سکتے ہیں it seems to me that it seems to me that مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک بلکل سستا حل ہے اردو میں ہم یہ والی لائن بہت زیادہ یوز کرتے ہیں میرا ماننا ہے اس کو ہم انگلیش میں کہیں گے I believe I believe سنٹنس دیکھتے ہیں I believe this is the best phone you should buy at this price I believe this is the best phone میرا ماننا ہے کہ یہ اچھا phone ہے بہترین phone ہے you should buy at this price تمہیں اس قیمت میں خریدنا چاہیے جو تمہیں اس قیمت میں لینا چاہیے میں تو کہوں گا I would say یعنی آپ اپنی رائے دے رہے ہیں یہ بات کہہ کر ٹھیک ہے میں تو کہوں گا I would say سنٹنس دیکھتے ہیں I would say this is the best tour of our life میں تو کہتا ہوں کہ یہ ہماری زندگی کا سب سے بہترین tour ہے I would say this is the best tour of our life میرے مطابق یا میرے خیال سے to me to me we should take another route to me میرے خیال سے میرے مطابق we should take ہمیں لینا چاہیے another route ایک دوسرا راستہ میرے نکتہ نظر سے اس بات کو ہم انگلیش میں ایک اور طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں from my point of view from my point of view سنٹنس دیکھتے ہیں from my point of view 9.30 would be better than 9 o'clock time discuss کیا جا رہا ہے کہ کون سا time کسی کام کے لیے بہتر رہے گا تو ایک بندہ رائے دے رہا ہے from my point of view میرے خیال سے میرے نکتہ نظر سے 9.30 would be better than 9 o'clock ساڑھے نو بجے کا time 9 بجے سے زیادہ بہتر رہے گا بلکل سچ بتا رہا ہوں یا سچ کہوں تو honestly speaking honestly speaking I am totally satisfied with his performance honestly speaking سچ کہوں تو I am totally satisfied میں پوری طرح سے مطمئن ہوں with his performance اس کی کارکردگی سے جی تو جب آپ کو ہی رائے ذاتی طور پر دیں تو آپ کہہ سکتے ہیں personally speaking sentence دیکھتے ہیں personally speaking I think the show is going to be a great success جی دوستو یہ تھے تیرہ ایسے چھوٹے چھوٹے sentences جو آپ I think کی جگہ پر use کر سکتے ہیں اور اپنے انگلیش کانورسیشن کو مزید خوبصورت بنا سکتے ہیں آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ بہت جلد take care bye for now موسیقی موسیقی موسیقی